عوض بالحمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ شہن شاہی انبیاء آلہی تیوین تاہرین المعصومین موزے سامین قابل اقاد الناظرین واجب علی ترام سامین ہم سب کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا علی علیہ السلام مدد امید آپ خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ پروردگار کے اطاعت میں مصروف ہوں گے تو آئیے سب سے پہلے مل کے دعا کر لیتے ہیں پروردگارِ عالم خالقِ کائنات اللہ علیہ وآلہمین ہم سب تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں اور دیکھئے سارے ماشاءاللہ آمین لکھ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں مسلسل ہم سب تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں بڑے کمزور لوگ ہیں حسان فرما جو ہم مانگتے وہ انہ آتا کر جو تُو دینا چاہتا ہے وہ آتا فرما ہماری جھوڑیوں میں ڈال اور یقیناً جو تُو دینا چاہتا ہے وہ اپنی حجت کا قرب ہے تو سرخرو کرنا چاہتا ہے محشر والے دن اپنے محمد کی امت کو حسان فرما ہمیں سرخرو ہونے والوں میں قرار فرما اور ہمارے نبی کو باقی نبیوں کے سامنے محشر کے دن سرخرو ہونے والا نبی قرار فرما اور انشاءاللہ سرکار سرخرو ہوں گے اور جب سرکار سرخرو ہوں گے سرکار کے اولاد بھی تو یقیناً سرخرو ہوگی جو اولاد آج زمین پر موجود ہیں جس نے ایک سرٹیجری میں سرکار کے اولاد امام مظلوم علیہ السلام تھے آج سرکار کے اولاد امام زمان علیہ السلام ہیں ہمیں بھی ان کے مخلصین میں شمار فرما تو محشر سامین جیسے کہ آپ کے خدمت میں ہم سلسل وہ بہت کریم ہیں اس کریم امام کی گفتگو انہی کی توفیق سے آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور جو ٹوپک ہے ہمارا یقیناً وہ سب جان چکے ہیں اور بچے بچے کی انشاءاللہ زبان پہ آئے گا اثر غیبت میں ہماری زمداریاں تو اثر غیبت میں ہماری کیا زمداریاں ہو سکتی اسی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو امام کی طرف متوجہ رہنے کے حوالے سے مسلسل یہ تیسرا چوتھا پرگرام میں ہم اس میں متوجہ رہنے کے حوالے سے آپ کے خدمت میں کچھ باتیں عرض کر رہے ہیں تو ہم نے لاسٹ سے لاسٹ پرگرام میں یاد ہوگا آپ کو ہم نے امام محمد تاقی علیہ السلام کا وہ فرمان جو سرکار نے فرمایا تھا جس کا حوالہ میں نے اپنے پہلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ جو سرکار نے فرمایا وہ حدیث ابھی ہم نے مکمل نہیں پڑی صرف ابھی انہیں قائم کیوں کہتے ہیں راوی نے پوچھا تو سرکار نے جواب دیا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا پھر راوی نے پوچھا آقا انہیں منتظر کیوں کہتے ہیں تو سرکار نے یہاں جو جواب دیا آج کی پروگرام میں آپ کے خدمت میں وہ عرض کریں گے سرکار فرماتے ہیں امام اتقیز علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ ان کے لئے غیبت ہوگی جس کے ایام بے شمار اور غیبت تو لانی ہوگی یعنی لمبے طویل دن ہوں گے یعنی طویل عرصہ ہوگا ان کے غیبت کا غیبت ہے غیبت تو پھر غیبت ہے اللہ کے عامر کے آنے کا انتظار ہم سب کو کرنا ہے مگر چھوٹی شارٹ نہیں ہے طویل ہے کب تک ہے وہ پروردگار ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہماری جزیمہ داری ہے ہم نے اس پر غور کرنا ہے جس کے لئے ہم ایک دوسرے کو ہمت دلانے کی کوششوں میں مصروف ہیں تو آگے فرمایا چنانچہ کچھ افراد ان کے ذکر کا مذاق اڑائیں گے اب امام خود فرما رہے ہیں تو کیا ہمارے دائم بھائیں ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا یقیناً ہو رہا ہے ان کے ذکر کا مذاق اڑائے جا رہا ہے نہیں ہونا جو امام کے ذکر کا مذاق اڑائیں بلکہ ہم نے اس کو سنجیتگی سے لینا ہے پھر آگے فرماتے ہیں اس لئے انہیں منتظر کہا جاتے ہیں ان کی غیبت کی لوگ تقسیب کریں گے وقت کا تعیون جی بس امام فلان سین میں آرہے ہیں امام فلان دن میں آرہے ہیں امام فلان مہینے میں آرہے ہیں تو یہ اس کا عمر نہیں ہے امام کب آتے ہیں کوئی نہیں جانتا اور اس نے فرمایا جو وقت کا تعیون کرے اس کو جھٹلاو اس کو غلط کہو اللہ کا عمر ہے جو اس کی مرضی سے ہوگا یہاں کوئی بھی ان کے وقت کا تعیون نہیں کر سکتا اور ہاں شاید کوئی عاشق کیسے ہوں جن کو امام نے اشارتاں کچھ فرمایا ہو مگر وہ اس کمال کی عاشق ہوں گے یقیناً جو امام کی اس راز کو ظاہر نہیں کریں گے امام سے پہلے اس لئے ان کے حوالے سے فرمایا کہ وقت کا تعیون کرنے والے وہ لوگ بھی ہوں گے جو بتائیں گے امام اتنے عرصے میں آ رہے اتنے عرصے آ رہے اس لئے انہیں منتظر کہا جاتے پھر فرمایا ان کے غیبت کی تقریب کریں گے یقین جانئے ہمارے لئے سب اقابرین قابل اترام ہیں اللہ کے سلام ہیں سب چونکہ میں ہمیشہ محبت اور امن کا پیغام دیتا ہوں لیکن خدارہ مہربانی کیجئے جس جس تک پیغام جائے کوشش کیجئے اللہ کے نمائندہ اس نمائندہ الہی اللہ کی سنمائندہ کے بارے میں زبان مت کھولیے اگر آپ کو نہیں سمجھاتی ان کے غیبت تو ان کے بارے میں زبان مت کھولیے منتظرین ہیں ان کی بھی خدمت میں گزارج کرنا چاہوں گا آپ بھی ایسے موقع نہ دیجئے کسی کو کہ کوئی اس لیول تک بات کریں یقیناً پھر دل دکھتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھ کے جی میں میری زبان اجازت نہیں دیتی میں وہ جملے نہیں دورانا چاہتا آپ سب کو پتہ ہے تو یہاں یہ فرمایا یہ ایسا ہوگا تو ہو رہا ہے امام نے فرمایا ہوگا تو پھر ہو رہا ہے آگے فرمایا سارے بارے میں فرماتے فرماتے یہ ہوگا اور یہ ہوگا میرے پاس وقت نہیں اس پر طویل گفتگو کروں آخر میں فرماتے ہیں جو سب سے کمال جملہ ہے آخر میں فرماتے ہیں اس مسئلہ میں سر تسلیم خم کرنے والے نجات یافتہ ہوں گے یعنی obedient متی اطاعت گزار وہ نجات یافتہ ہوں گے ادروائز نہیں کون جو سر تسلیم خم کریں گے یعنی تاب عمر ہوں گے یعنی صاحبان اطاعت ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے یہ مجھے اتنا عرصہ ہوگی امام کا انتظار کرتے کرتے امام کا وعدہ آئیں گے بھائی وعدہ آج کا نہیں یہ وعدہ آدم سے بھی کیا گیا تھا یہ وعدہ جناب نور سے بھی کیا گیا تھا انبیاء سے بھی کیا گیا تھا ایک اللہ کا نمائندہ آئے گا روح زمین پہ آکے اللہ کے نظام کو نافذ کرے گا سرکارِ انبیاء آلِ محمد سب سے وعدے ہیں آئے گا جب آئے گا تو پھر آئے گا جب کہہ دیا آئے گا تو پھر آئے گا تو اسی زیمن میں میں آپ کے خدمت میں گزارش کر رہوں خدارہ اپنی گفتگو کرتے ہوئے ضرور سوچ کے بولا کریں سوچ کے ہمیں بولنا چاہیے کیا ہم تیار ہیں کیا ہماری تیاری کا میار اس لیول پہ پہنچے یقیناً ابھی نہیں آلہ جل تو کہتے ہیں آگئے تو کیا ہوگا شہید سبت جعفر زہدی آلاللہ مقامہ بڑا خوبصورت جملہ فرما گئے آلہ جل تو کہتے ہیں آگئے تو کیا ہوگا کیا ہماری تیاری ایسی ہے لیکن نہیں تو ہم نے یہ تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تو نجات یافتہ کون ہوں گے سر تسلیم خم کرنے والے شخص پاک سوالوں سے بے نیاز یعنی وہ اس انتظار میں اپنی زندگیاں گزاریں گے جب آئیں ہم تیار بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا کام ہے امام کو اپنی وفاقہ یقین دلانا جب ہم امام کو وفاقہ یقین دلائیں گے وہ وقت دور نہیں جب امام تشریف لے کے آئیں ہمارا کام جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے ہمارا کام جو نہیں وہ ہمیں نہیں کرنا اس لیے ہم سب کو نجات یافتہ بننا ہے اللہ نہ کرے ہم گھاٹے والوں میں سے ہوں ہمیں نجات یافتہ بننا ہے تو نجات یافتہ بننے کے لیے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہوتا ہے اور یاد رکھئے ہم جو سجدے میں اللہ کی بارگاہ سبحانہ رب العالی وابحمدہ سر تسلیم خم کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں خدا رہا اس کو توتے کی طرح مت کہیے ابھی تک ہم توتے کی طرح کہہ رہے ہیں ورنہ جب اس کی ذات کو سبحان جانا جائے گا واقعی وہ ذات سبحان ہے اللہ سبحانہ تعالی وہ سبحان ذات ہے سبحان جب ہمیں سمجھ آ جائے گا وہ ذات سبحان ہے اس کا مطلب وہ ہماری قادر مطلق ذات ہے پھر ہم اپنے معاملات جملہ زندگی کے وہ ذات پر چھوڑ دیں گے جب وہ ذات ہی سبحان ہے جب وہ ذات ہی بہتر فیصلہ کرنے والی ہے اس لیے سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف زبان سے نہیں دل سے یقین سے ایمان سے مضبوطی سے اپنے آپ کو تسلیم خم کر کے ان کی عمر کے تابع کر دینا تو یہ سر تسلیم خم کرنا انہی کے لئے یہ تو خوشخبری دی ہے یہ تو خوشخبری ہے یہ تو گوڑنیوز ہے ایک اچھی خبر ہے کہ نجات یافتہ ہوں گے ہر بندہ تو نجات چاہتا ہے نجات کیسے ملے گی کسی طرح نجات مل جائے سرکار فرمارے جو سر تسلیم خم کریں گے وہ نجات یافتہ ہوں گے تو ہمیں نجات یافتہ لوگوں میں سے انشاءاللہ بننا ہے پروردگار ہم سب کا حمی و ناصر ہو اور پروردگار قریمی فرمائے شفقت فرمائے ہم بھولے بھٹکوں کو راستے پر چڑھائے رکھیں کہیں ہم کھو نہ جائیں ورنہ یہ دنیا کی خواہشات یہ دنیا کے معاملات انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں ہم سب کھو جاتے ہیں ہمیں کھونے سے پروردگار بچائیں اپنی حجت کی طرف متوجہ کیے رکھیں ہمیں پاکیسہ بنائے رکھیں اسے کے ساتھ عجازہ چاہوں گا پروردگار آپ سب کے حمی و ناصر ہو اللہم سلح علی محمد وعال محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج شریف